بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کے نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو سپریم کورٹ نے ڈپٹی سپکر قومی اسبلی قاسم سوری کے تین اپریل کے فیصلے کو کل عدم قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی کو پرانی حالت میں بحال کرنے اور تحریک عدم اعتماد کے لیے دوبارہ اجلاس بلانے کا حکم دیا تھا اپلسشن رہنماؤں کی جانب سے عدالتی فیصلے کو تاریخ ساز کرا دیا جا رہا ہے جبکہ حکومتی عراقین کی جانب سے فیصلے پر سخت ترین تنقید بھی جاری ہے اس سسنے میں تمام رہنماؤں کی جانب سے اپنے اپنا ردعمل دیا جا رہا ہے لیکن دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آخری بال تک مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے وفاقی کابینہ اور اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی طلب کیے ہیں اور آج شام کو قوم سے خطاب بھی کریں گے عمران خان نے کہا کہ قوم کو میرا پیغام ہے کہ میں ہمیشہ پاکستان کے لیے لڑا ہوں اور آخری لمحے آخری گین تک مقابلہ کرتا رہوں گا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ردعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بدقسمت فیصلے نے پاکستان کے سیاسی بہران میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے فوری الیکشن ملک میں استحکام لاسکتے تھے بدقسمتی سے عوام کی اہمیت کو نظر انداز کر دیا گیا دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں کافی زیادہ سکم موجود ہیں جس کو حکومت کی جانب سے ممکنہ طور پر چیلنج کیا جا سکتا ہے دوزو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ان حالات و واقعات کے اندر پوری قوم کے سامنے وہ مراسلہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو کہ خوفیہ خط تھا اس سلسلے میں وزیراعظم بھی عمران خان کی زیر سدارت بنی گالا میں اہم مشاورتی اجلاس ہوا جس میں مبینہ طور پر دھم کی امیز مراسلے کو پبلک کرنے سے متعلق مشاورت کی گئے اور مراسلے کو پبلک کرنے کے لیے آج کابینہ سے منظوری لیا جانے کا امکان ہے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے باوجود وزیراعظم پاکستان عمران خان کس طرح سے کل پوری گیم کو پلٹ کر رکھ سکتے ہیں تو دوزو اس کی مکمل تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان وفاقی کابینہ کی منظوری سے اس خط کو پبلک کرنے جا رہی ہے تو اس سے نہ صرف اپوزیشن کی صفوں میں خلچل مچ گئی ہے بلکہ امریکہ کو بھی بیچینی شروع ہو گئی ہے دوزو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے جہاں تک حکومتیں گرانے اور بدلنے کے معاملات کا تعلق ہے تو امریکہ نے پوری دنیا کو مدتوں سے اپنی چراغہ بنایا ہوا ہے امریکہ نے انیس سو چون میں ایران کے صدر مصدق کی حکومت کو گرایا مصدق کا جرم یہ نہیں تھا کہ انہوں نے امریکہ کے ٹوین ٹاورز گرا دیا تھے یا لندن پر حملہ کروایا تھا مصدق کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کی تیل کی سنت کو قومیہ لیا تھا اور اس عمل سے امریکہ اور برطانیہ کے لیے کئی ملٹی نیشنل اداروں کے مفادات پر ذکھ پڑتی تھی چنانچہ امریکہ نے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ایران میں مصدق کے خلاف مظاہرے کروایا اور امریکہ کے ممتاز اخبار وشنگٹن پوسٹ کے ایک خبر کے مطابق امریکہ نے انیس سو سنتالی سے انیس سو نواسی تک دنیا کی بہتر حکومتیں گرانے کی سازشیں کی ان سازشوں میں سے چھاسٹھ خفیہ تھی جبکہ چھے بار امریکہ نے کھل کر حکومتیں گرانے میں اپنا کردار ادا کیا وشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کی چھاسٹھ خفیہ کوششوں میں سے چھبیس کامیاب اور چالیس ناکام ہوئیں امریکہ نے مختلف ممالک کی حکومتوں کو گرانے کے لیے فوجی بغافتوں کا سہارا لیا ان میں سے چودہ میں سے نو بغافتیں کامیاب ہوئیں وشنگٹن پوسٹ نے یہ بھی لکھا کہ امریکہ نے سولہ ممالک میں خفیہ سرمایہ اور پروپوگنڈے کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور ان کوششوں میں پچھتر کوششیں نتیجہ خیر ثابت ہوئیں وشنگٹن پوسٹ نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ امریکہ نے انیس سو چون میں ہی گویٹیمالہ میں جیکب آر بینز کی منتخب حکومت کے خلاف بغاوت منظم کی اس سسرے میں امریکی سی آئی اے نے مرکزی کردار ادا کیا اور سی آئی اے کی بغاوت کی یہ مہم اتنی موثر تھی کہ جیکب آر بیز اقتدار پر گرفت قائم نہ رکھ سکے انیس سو اے کیاسی میں امریکی سی آئی اے نے نکارا گواہ کی منتخب حکومت کو اقتدار سے محروم کیا امریکہ کے فارن پولیسی میکزین کے مطابق امریکی سی آئی اے نے ایک دھماکہ خیز سگار کے ذریعے کیوبا کے انقلابی رہنما فیڈل کاسٹروں کو حلا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کوشش ناکام رہی تو دوستو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلم دنیا میں بھی حکومتیں بنانے اور گرانے میں امریکہ کا کھیل بڑا پرانا ہے شاہ فیصل کو اگرچہ ان کے بھتیجے نے شہید کیا مگر بخبر لوگوں کی ایک بڑی اکسریت کا یہ خیال ہے کہ شاہ فیصل کی شہادت کی پشت پر امریکی سی آئی اے موجود تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ فیصل نے تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے پوری مغربی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے جو خط اسلامباد کے جلسے میں لہرا کر عالمی سازش کے حوالے سے انکشاف کیا تھا وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وہ خط پیش کیا گیا علامیہ جاری کیا گیا امریکہ کے نازم العمور کو طلب کیا گیا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ تو اس خط کو کوئی اہمیت دی نہ ہی اس خط کو طلب کیا حالانکہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم اس خط کو آف دی ریکارڈ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دکھا بھی سکتے ہیں تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے جو سازش کی گئی اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے اب عمران خان کسی حد تک بھی جائیں گے کیونکہ انہیں عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہے عوام میں آ کر تو وہ فیصلہ کریں گے لیکن ابھی جو چوراں گوہ ٹولا سپریم کورٹ کے فیصلے کے آڈ میں ملک پر شب خون مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے خلاف کاروائی کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں دوستو یہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح سے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بغیر آصف علی زرداری کے خلاف سویس بینک کو خط نہیں لکھا تھا اسی طرح سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے قومی اسمبلی کے سپیکر بھی اپنی قربانی عمران خان کے لیے دے سکتے ہیں جبکہ دوسری جانب ممکنہ طور پر عمران خان اور ان کی پوری قابینہ کی جانب سے اگر اس صفحے دے دیے جاتے ہیں تو بھی الیکشن کی جانب فوری طور پر جانا پڑے گا لیکن دوستو اس تمام صورتحال کا فائدہ امریکہ کو ضرور پہنچ رہا ہے کیونکہ انہیں اس بندے سے نجات مل رہی ہے جس نے انہیں ایبسلوٹلی نات کہا تھا جس نے ان کے ڈرون مار گرانے کا اعلان کیا تھا امریکہ بھلا اسے کیسے پسند کر سکتا تھا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کی اس سازش کا حصہ ہونے کی ایک اور بڑی دلیل سامنے آگئے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکنے اسمبلی جلیل شرکپوری نے کہا ہے کہ ہماری دعائیں امران خان کے ساتھ ہیں ہم امران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور اب بھی کھڑے رہیں گے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک گروپ خوشیہ منا رہا ہے اور غور کر رہا ہے اگر فیصلہ نئے انتخابات کا عطوز زیادہ اچھا تھا جلیل شرکپوری نے کہا کہ شباز شریف اور زرداری کا ایک دم قریب ہو جانا سمجھ سے باہر ہے انہوں نے کہا یہ باہر سے کسی بڑے کی ہدایت ہے اسی لیے یہ بچوں کی طرح فضل الرحمان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں ہم کسی ضمیر فروش جماعت کے ساتھ نہیں ہیں تو دوستو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی کچھ ایسے حلقے موجود ہیں جنہیں اس سازش کا اندازہ ہے اسی لیے پارٹی کے اندر سے یہ بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان سپورٹس مین ہے اور آخر تک لڑنا اور مائنڈ گیم کے اندر کبزور نہ پڑنا ان کی بہت بڑی خوبی ہے دوستو آنے والے دنوں میں گیم ختم نہیں ہوئی عمران خان کے پاس بے شمار اپشنز موجود ہیں وہ اپنے تمام اپشنز کو استعمال کریں گے اور اپوزیشن کو اقتدار میں آنے نہیں دیں گے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس موسیقی